یہ ایک طرف جہاں ایشوریا اور ابھیشیک کی ڈیوورٹس کی خبریں چرچہ میں ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک اپل گری ڈیوورٹس لینے والا ہے وہیں دوسری طرف اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ارادیہ بچن کی جو گسٹڈی ہے وہ کس کے پاس ہونے والی ہے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ یہ ساری خبریں ریپورٹس میں دعویٰ کی جا رہی ہیں فلحال ایشوریا یا ابھیشیک کی طرف سے اس پر کوئی بھی کنفرمیشن یا پھر پکی مہر نہیں لگائی گئی ہے ابھیشیک اور ایش نے اس پر کوئی ریاکشن نہیں دیا ہے یہ ساری کی ساری قیاس بازی ہیں اور تو اور تھیوریز ہیں جو کی سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں اب ایسے میں بتا دیں کہ کہا جا رہا ہے کہ ارادیہ بچن کی کسٹڈی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آخر ارادیہ کس کے پاس رہنے والی ہیں ایشوریا اور ابھیشیک کے ڈاؤورز کے بعد تو بتا دیں کہ کئی ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ارادیہ بچن اپنی مومی ایش کے ساتھ ہی رہنے والی ہیں کیونکہ ان کے یعنی کی ایش اور ابھیشیک کے الگ ہونے کی خبروں کی وجہ سے ارادیہ پر کافی برا اثر پڑا ہے جس کے بعد سے کہا جا رہا ہے کہ ارادیہ کو ایش ہی اپنے پاس رکھنے والی ہیں یعنی کی کسٹڈی جو ہے وہ ارادیہ کا جائے گا ان کی مومی کے پاس ہی اور اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے دنوں میں ان تمام سپیکولیشن تمام خبروں پر کب تک بچن پریبار کی طرف سے کوئی فائنل کنفرمیشن آتا ہے